عزیز طلابہ آج آپ نون ساکنہ اور تنمین کی احکامات میں سے چوتھا قائدہ اخفہ حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے اخفہ حقیقی کا قائدہ لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون ساکنہ اور تنمین کے قواعد ہم نے شروع کیے تھے تو پہلا قائدہ آپ نے پڑھا تھا اظہار حلقی کا کونسا پڑھا تھا اظہار حلقی کا اس میں تھے چھ حروف دوسرا قائدہ جو تھا وہ تھا اظہام کا جس میں بھی چھ حروف استعمال ہوئے تیسرا قائدہ تھا اقلاق کا اس میں ایک حرف آتا ہے با تو یہ کل تعداد ہوئی تیرہ کتنی؟ تیرہ باقی اٹھائیس حروف میں سے یہ پندرہ حروف بچ گئے یہ پندرہ حروف کیوں ہیں؟ وہ اخفہ حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف اخفہ حروف اخفہ اب یہ پندرہ جب آئیں گے نون ساکن یہ تنوین کے بعد تو یہاں آواز نکلے گی اخفہ کی اور وہ کیسے نکلتی ہے؟ کہ غنے کی معنی کامل غنہ نہیں ہوتا نہیں اظہار ہوتا ہے اس کے درمیانی آواز ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ کبھی تو وہ آواز ذرا پر ہو کر آتی ہے کبھی تھوڑی سی باری کی اس لیے کہ جو حروف مستعالیہ ہیں موٹے حروف پڑھے جانے والے جب وہ آئیں گے نون ساکن تنوین کے بعد تو وہاں اخفہ ذرا پر ہوگا اور باقی جو حروف باریک ہیں جب وہ آئیں گے تو وہاں اخفہ بھی تھوڑا باریک ہوگا حروف مستعالیہ میں سے یہاں پانچ ہیں ایک سواد ہے قوف ہے قوہ ہے بود ہے اور ضوہ ہے یہ پانچ ہیں باقی دو آپ حروف اظہار میں پڑھ چکی ہیں باقی جتنے یہ ہیں یہ جب آئیں گے تو آواز ذرا سی پتلی ہوگی اب یہ حروف اخفہ پندرہ کون کون سے ہیں سواد سواد ذال ذال فا فا کیف کیف جین جین شین شین قوف قوف سین سین دال دال طو طو ذا ذا فا فا تا تا بود ضوہ اب آپ ان کی مثالیں دیکھ لیں نون ساکن کی مثالیں ایک کلمے میں ایک کلمے بھی آتی ہیں نون ساکن کی مثالیں دو کلموں میں بھی ہوتی ہیں اور تنوین کی ہمیشہ ہی دو کلمے بھی ہوتی ہیں یہاں آپ کو ان تمام پندرہ حروف کی مثالیں ایک کلمے میں سمجھا دی جائیں گی لیکن باقی جو ہے دو کلموں میں اور تنوین میں اس کی مثالیں تو ساری یہاں نہیں بتا جائیں گی لیکن آوازیں وہی ہوں گی جو یہاں نکلیں گی جیسے سواد نون ساکن کے بعد آ جائے یہاں دیکھئے نون پر آپ نے آواز تھوڑی سی گول کر کے موٹی سے نکالی ہے وہ سواد کی وجہ سے سواد حروف مستالیہ میں سے اب ذال باریک پڑھا جاتا ہے یہاں اس کی مثال یوں ہوگی منذرون منذرون ثابی باریک ہے منثورن منثورن کاف یہاں نون کا جو آپ اخفہ کریں گے تو تھوڑا سا گھننے کی طرف زیادہ مائل ہوگی آواز اسی طرح جین پر یعنی یہاں جب بھی اخفہ آئے تو جلدی سے نون ادا نہیں کرنا ورنہ وہ اظہار ہو جائے گا اخفہ کے معنی ہے کہ ایک علیت کے برابر آواز کا چھہراؤ کرنا شین کی مثال یونشئو 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 قوف فروف مستالیہ میں سے یونشئو یہاں اخفا کیا وقت توڑی سے موڑی ہوئی من سأتہو من سأتہو اندادا اندادا فانطلقوا اب دیکھیں یہاں ان تھا یہاں فان تھوڑی سے آواز پر ہو کر نکلی تو کی وجہ سے جو کہ موٹا پڑا جاتا ہے فانطلقوا ذا کی مثال منزلن منزلن فا کی مثال فانفیر یہاں نون ساکن کے بعد جب فا آ جائے تو یاد رکھئے جب اس کو ادا کریں تو ایک دانت اوپر والا تھوڑا سا نچلے ہونٹ کے ساتھ لگے گا فانفیر فانفیر آپ دوبارہ توجہ کے ساتھ میرے چہرے پر غور کیجئے فانفیر فانفیر شابش تاباریک پڑا جاتا ہے منتہونا منتہونا یہاں ضاد اور ضا یہ دونوں عروف مستعالیہ میں سے ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں یہاں اخفا بھی تھوڑا سا پر ہوگا ماندود منغون یانذرون یہ تھی مثالیں نون ساکن کی ایک کلمے میں کہ جب بھی عروف اخفا میں سے ان پندرہ میں سے ان نون ساکن کے بعد کوئی بھی آ جائے تو وہاں آواز ناک کے بانسے سے ایک علف کے برابر ٹھہر کر نکلے گی اب اس کی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں بھی ہیں مثلا جیسے من شکرہ یہاں دیکھئے یہ شین ہے اب من ایک کلمہ ہے شکرہ دوسرا کلمہ ہے لہٰذا یہاں نون پر اسی طرح اخفا ہوگا جیسے یہاں آپ نے یانسورکم پر کیا تھا تو ہم پڑیں گے من شکرہ من شکرہ اور تنمیم کی مثال ہمیشہ دو کلموں میں آتی ہے جیسے مبارکن توییبہ یہاں توہ ہے اب مبارکن ہے تنمین ہے اوپر ایک کلمہ ہے دوسرا توییبہ ہے لہٰذا یہاں اسی طرح اخفا کریں گے مبارکن توییبہ مبارکن توییبہ تو یہ تھی مثالیں غرف اخفا کی نون ساکن اور تنمین کے بعد اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں ایک علف کے برابر آواز ناک کے باسے میں سے ہوتی ہوئی چہراتے ہیں اور اسی کا نام ہے اخفا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح یاد رکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین موسیقی